ہلو یوٹیوبرز السلام علیکم آج موسم بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو کچھ میٹھا بناتے ہیں آج میں زردہ بنا رہی ہوں اس کے لئے چینی چاہیے دو پیالی دو پیالی میں نے چاول لیے ہیں اور مربع ہے کھویا ہے اور دو لونگ ہے لونگ کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ ہے میرے پاس لیمن کلر اور پانی لے لیا میں نے پتیلی میں ابھی پانی گرم نہیں ہے تو اس میں میں کلر ایڈ کر دوں گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے کلر ڈالیں گے کیونکہ کلر کا ایڈیا نہیں ہوتا کلر مختلف کمپنیز کے ہوتے ہیں کوئی زیادہ تیز ہوتے ہیں کچھ ہلکے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا کم لگ رہا ہے ابھی تھوڑا اور ڈال دیا میں نے یہ آدھا چمچ ہو گیا اور یہ ہے بازپتی چاول اسے میں نے بیس منٹ کے لیے بھی گو لیا تھا اور پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں سارے چاول ڈال دیتی ہوں بسم اللہ کر کے اچھے سے سارے چاول ڈال دیتی ہوں ہلکا ہلکا سا کلر آبھی گیا ہے ہلکا ہلکا سا کلر آبھی گیا ہے اور پانی ہمارا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکے ہیں اور کلر بھی بہت اچھا آگیا ہے دیکھیں کتا پیارا کلر آیا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئے بلکل ایک کنی رکھے بوائل کر لینے اب اسے میں چھاند لیتی ہوں اور اب میں نے ایک الگ بطیلی میں گھی ڈال لیا اور یہ پانچ چمچ میں نے گھی ڈالا ہے ہلکا سا میلٹ ہونے کے بعد اس میں دو لونگ ڈال لوں گی بلکل گرم گرم میں نہیں ڈال لیں بلکل پھر اس کی خوشبو ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اوائل میں تو ہلکے سے گرم میں ہی ہم لونگ ڈالیں گے دو سیکنڈ کے لیے میں اسے فرائی کر دوں گے اس میں تو یہ ہو گئے ہیں خوشبو آ رہی ہے اس کی اچھا میں تو بہت ایزی سے بناتی ہوں کچھ لوگ شیرہ ڈال کے بنا لیتے ہیں زردہ لیکن میں بھی اس میں ہی ڈال دیتی ہوں چینی تو آپ دیکھیں گے پھر بھی پرفیکٹ بنیں گے یہ شورٹ ریسپی ہے اب اس میں میں نے چینی ڈالی اور سات ہی اس میں میں چاول ڈال دوں گی اور چاول ڈال کے پھر ہلکا سا مکس کر کے میں سے دم پہ دے دوں گی کیونکہ چینی جو ہے وہ جب اندر خود ہی اپنا شیرہ بنائے گی تو جو چاول ہیں جو اس میں ایک کنی رکھ کے بوائل کے تھے وہ بلکل پرفیکٹ پک جائیں گے اور چینی کا شیرہ بن کے سب چاولوں پر دی مٹھاس لگا دے گا اب میں اسے تھوڑا سا بس مکس کروں گی تاکہ چاول جو ہیں ہمارے ٹوٹے یہ باسپتی چاول ہیں تو اس لئے تھوڑی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اگر سیلہ چاولوں کا بنائیں تو اس میں اتنا زیادہ ضرورت نہیں احتیاط کی تو جیسے بھی گھمالوں ٹوٹتے نہیں ہیں اور یہ دیکھیں اب میں اسے دم لگا دیا تھا اور دم میں نے ہو گیا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ بہت اچھے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں بلکل پرفیکٹ بن گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل صحیح ماشاءاللہ سے کوئی بھی چاول ٹوٹا نہیں بلکل ایک ایک چاول الگ الگ اب اس پر میں تھوڑا مرپا ڈال دوں گی اور اس پر تھوڑا سا کھویا کھوئے والا زردہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھیں بینہ شیرہ بنائیں چینی سے بھی ڈائریکٹ آپ بہت مزے کا بنا سکتے ہیں تو میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ 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 موسیقی